بیہار سرکار کی پور منتری اور پورنیا کی ایروپولی سے جیڈیو ودھائک بیمہ بھارتی نے اپنے وفادار کتے کی موت کی بعد نا صرف اس کی انتیم یاترہ نکالی بلکہ ہندو ریتی رواز سے پیٹ ڈوک کو آخری ودھائی بھی دی وہیں اسے جڑی کئی تصویر بھی سامنے آئی تصویر میں پیٹ ڈوک کشنہ کی انتیم یاترہ کو بیمہ بھارتی کے پتی افدیش منڈل اور بیٹے کندہ دیتے دکھائی بھی دے رہے ہیں ان کے ساتھ آس پاس کے لوگ بھی کشنہ کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے انتیم یاترہ میں شامل ہوئے گروہوار کو گھر کے چہیتے پیٹ ڈوک کشنہ کو آخری ودھائی دیتے ہوئے پور منتری بھیمہ بھارتی کی آنکھوں سے آسو گیٹتے رہے جبکہ پتی افدیش منڈل بھی پیٹ ڈوک کی ارثی کو کندہ دیتے ہوئے روئے وہیں اسے لے کر پور منتری بھیمہ بھارتی نے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ سے بھاوک پوشٹ کرتے ہوئے پیٹ ڈوک کشنہ کو شردانجلی بھی تھی کشنہ گھر کا چہیتہ تھا گھر کے سبھی سدسے اسے پریوار کا حصہ منانتے تھے قریب 19 سال سے پیٹ ڈوک کشنہ پریوار کے دوسرے سدسےوں کی طرح ہی ساتھ رہتا تھا کشنہ کی موت کے بعد بھیمہ بھارتی اور ان کے پتی افدیش منڈل نے اپنے چہتے کتے کا انتم سسکار ہندو ریتی ریواز سے کرنے کا فیصلہ لیا اور اس کی انتم یادرہ نکالی پور منتر نے لکھا کہ ان کے کشنہ کی وفتداری ایسی تھی کہ ان کا پریوار جہاں جاتا کشنہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا انہوں نے لکھا کہ جب میرے پتی کے اوپر بلاک پریصد میں وادوی بات ہوا تب اس دوران دوسرے پکشن کے دوارہ ہمارے کشنہ کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا آج نم آنکھوں سے ہندو ریتی ریواز کے ساتھ کشنہ کو انتم ویدائی دی گئی عشور اس کی آتما کو شانتی پردان کرے ایسے ویڈیوز کے لئے ویڈیو کو لیکش شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد